مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 29 ذو الحجہ 1445 حجری بمطابق 5 جلائی 2024 عیسوی موضوع اچھی بات کی اہمیت خطیب فضلت الشیخ ماہر المعاقل حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسی واضح علیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفر طلب کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ اور آپ کی آل و ازواج پر تمام صحابہ پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر اما بعد مومنوں میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقویٰ اور کتاب اللہ میں تدبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی تلقین کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی مسلمانوں انسان کی بات اس کے اس عمل میں سے ہے جس پر اس کا محاسبہ ہوگا اگر وہ بھلی رہی تو بھلا بدلہ ملے گا اور اگر بری رہی تو برا بدلہ ملے گا بات کی بڑی اہمیت ہے اس سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے حلال و حرام کے بیچ تمیز کرتا ہے اسی سے آدمی بلند درجات تک اٹھایا جاتا ہے اس کے ذریعہ سب سے نچلی کھائی تک جا گرتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے بات مہ سے نکالتا ہے اسے وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اس کے یہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات کی فضیلت بیان کی اور فرمایا تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف وہی چیز چڑھتی ہے جسے اللہ چاہتا اور پسند فرماتا ہے اسی لئے کتاب و سنت کے نصوص مومن کو ابھارتے ہیں کہ جو کچھ وہ بولتے ہیں اس کی نگرانی کریں چنانچہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا چھپ رہے اے اللہ کے بندوں اپنی باتوں سے اللہ کی رضا چاہو اس لئے کہ اچھی بات سے آدمی جہنم سے ہٹایا جاتا ہے اور جنت سے سرفراز ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب اس طرح گفتگو کرے گا کہ اس بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا وہ شخص اپنے دائنے طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو بھی اسے اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا پھر جب اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کی سوا کچھ چیز نہ دیکھے گا اس لئے تم جہنم سے بچنے کی فکر کرو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے سے کیوں نہ ہو اور جو وہ بھی نہ پائے تو اچھی بات کرے اور اچھی بات کے ذریعے سے ہی صحیح جہنم سے بچنے کی کوشش کرے ایمانی بھائیو محرمات سے زبان کو روکے رکھنا سلامتی اللہ کی خوشنودی اور جنت تک لے جانے والا راستہ ہے سننے ترمیزی میں ہے معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھلائی کے دروازے ذکر کیے پھر فرمایا کیا تمہیں ان تمام کا جس پر دار و مدار ہے وہ نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا اسے اپنے قابو میں رکھو میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ لوگ اپنی زبانوں کے بڑھ بڑھ ہی کی وجہ سے تو اوندھے موہ یا نتھنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے کتنے انسان ہیں کہ انہوں نے بغیر سمجھے سوچے اور غور کیے کوئی بات کہی اور ان کے نقصان اور ہلاک کی وجہ بن گئی جس کے سبب وہ جہنم میں جا گرے اس سے بھی دور جو دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے صاحب عقل و خیرد وہی ہے جو اپنی زبان پر نگنا بنا کر رکھے اسے جھوٹی گواہی چغل خوری غیبہ جھوٹ تحقیر مزا تھٹھا اڑانے سے روکے غزوے تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نکلے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جن سے ان کی زبانیں لغزش کا شکار ہو گئیں انہوں نے کہا ہم اپنے ان قرہ کے جیسا نہیں دیکھا پیٹ کی طرف سب سے زیادہ راغب سب سے جھوٹی زبان والے اور مڈ بھیڑ کے وقت سب سے بزدل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مراد لے رہے تھے آسمان سے اس بری بات کی اطلاع دینے کے لیے وحی نازل ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں حس بول رہے تھے مزاق کر رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اس کا رسول ہی تم ہیں حسی مزاق کے لیے ملے ہیں تم بہانیں نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد ایمان ہو گئے وہ لوگ معذرت کرتے ہوئے آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ تو بس باتیں ہیں ان سے ہم راستے کی تھکاوٹ اور پریشانی کو کاٹتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ملتفت نہیں ہو رہے تھے اور صرف یہی کہہ رہے تھے اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے حسی مزاق کے لیے رہ گئے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ایک پاکیزہ درخت کے مثل جس کی جڑ مضبوط ہے جس کے دہنیاں آسمان میں ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے اللہ تعالی لوگوں کے سامنے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھار لیا گیا اسے کچھ تباہ تو نہیں ہے ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ اور خطہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور درود و سلام نازل ہو رسول کریم نبی امی محمد بن عبداللہ پر اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کی آل پر تابعین پر اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے امی پر اما بعد مومنوں ہر بات جو آدمی بولتا ہے اس پر لکھی جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کی زبان یا تو اس کے لئے گواہی دے گی یا اس کے خلاف گواہی دے گی اللہ تعالی کا فرمان ہے جب اقید ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے اور جب زبان کا یہ مقام ہے تو اسے روکے رکھنا قیامت کے دن نجات کے اسباب میں سے شمار کیا جاتا ہے سننے ترمیزی میں ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول نجات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی عفت کی طرف بلایا کالی گلوج اور لعن و تعان کرنے سے دور رہنے کو کہا سب سے اچھے مسلمان وہ ہیں جن کی زبان اور حاصل سے مسلمان محفوظ ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے جنت کی زمانت لی جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات کو صدقہ شمار کیا اور اچھی باتوں میں سے مخلوقات کے رب کا ذکر ہے الحمدللہ میزان کو بھرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں اور صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ہیں جو زبان پر آسان ہے اور میزان میں بھاری ہے اور اللہ کو پسند ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نے کیا لے کر آئے گا پھر وہ پائے گا کہ اس کی زبان نے ان تمام کو ڈھا دیا اور پہاڑ کے برابر گناہ کر لے کر آئے گا اور پائے گا کہ اس کی زبان نے اللہ کے بکسرت ذکر اور اس سے ملی جلی باتوں سے انہیں ڈھا دیا ہے یہ باتیں رہیں اور درود و سلام پھیجو حبیب مصطفیٰ اور نبی مجتبہ پر کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے اللہ عظیم کریم نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر ان کی بیویوں اور زدیت پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور برکتیں نازل فرما محمد پر ان کی بیویوں اور زدیت پر جیسا کہ تُو نے برکتیں نازل فرمای آلِ ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابلِ ستائش اور صاحبِ شوکت ہے اللہ تُو راضی ہو جائے خلفائے راشدین ابو بکر حمر عثمان علی سے اور بقیہ تمام صحابہ اور تابعین سے اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان سے اور انہی کے ساتھ اپنے عفو و کرم اور جودوں سے خاصے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے رحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ ملک کو خوشحال فارغ البار اور امن و سکون والا بنا اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور حق کے ساتھ ہمارے امام اور سربراہ کی تائید کر اے اللہ ہمارے سربراہ خادمِ حرمین شریفین ان کے وامین ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی بھلائی ہو توفیق دے اے اللہ ہمارے لی ہمارے دین ہماری قیادت ہمارے امن کی حفاظت فرما اللہ ہمارے سیکورٹی کے افراد اور ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر اے اللہ فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کی پریشانی دور کر ان کا معین و نصیر اور معید و زہیر ہو جا اے اللہ وہ کمزور ہیں انہیں مضبوط کر فقیر ہیں انہیں غنی کر پیادہ ہیں انہیں سوار کر بے لباس ہیں انہیں پہنا بھوکے ہیں انہیں آسودہ کر اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن کو پکڑ لے اے قویع عزیز اللہ مزید اقصہ کے حفاظت کر سیتا قیامت پر شکوح اور غالب رکھ اے اللہ زندہ مردہ مسلم حضرات و خواتین اور مومن حضرات و خواتین کو بخش دے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا جھاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین